بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر پہ ازان دینا ایک مسئلہ یہ ہے ابھی بتاؤں گا آپ کو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ میں جو خدبہ دیتے ہیں جمعہ کے وقت نماز سے پہلے جو خدبہ دیا جاتا ہے اس کو اردو زبان میں خدبہ دینا یا عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں خدبہ دینا ہندی میں یا فارسی میں یا بنگالی میں اوریا میں کسی بھی زبان میں عربی کے علاوہ خدبہ دینا یہ کیسا ہے دو مسئلہ ہے سب سے پہلا مسئلہ قبر پہ ازان دینا اس پہ دلیل پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مستقل بحث ہے یہاں پر میں تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کچھ اقلی باتیں پیش کر رہا ہوں اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ اشکالات آپ کے دور ہو جائیں گے اس لئے یہ بتا رہا ہوں آپ کو قبر پہ ازان دیتے وقت کچھ اجرات یہ کہتے ہیں کہ جب اب میت کو قبر پہ دفن کر کے آ جاتے ہیں تو فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو وہاں پر شیطان آ کر شرارت کرتا ہے شیطان جو ہے پریشان کرنے لگتا ہے تو اس سے جو ہے ہم ازان اس لئے دیتے ہیں کہ وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی ازان دے گا تو شیطان بھاگ جاتا ہے جب شیطان بھاگ جائے گا تو اب ایسا ہو جائے گا کہ وہ جو جواب دے گا وہ آسانی ہو جائے گا اس کے لئے اب سمجھیں یہ دلیل ہے ان کی اس لئے ہم ازان دیتے ہیں کہتے ہیں اب سمجھیں اگر یہی بات ہے شیطان کی شرارت کی وجہ سے ازان دینا مشروع ہو سنت ہو کوئی سواب کا کام ہو تو پھر یہ بتائیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب میاں وی وی صحبت کرتے ہیں شیطان آ کر وہاں پر بھی شرارت کرتا ہے تو کیا صحبت کے وقت میاں وی وی جب ملیں گے اس سے پہلے بھی ازان دیں گے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیے گوھر کریے اس پہ ایسے ہی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آدمی استنجا کے لئے پیشاب کھانا پیخانا جاتا ہے تو وہاں پر بھی شیطان آ کر شرارت کرتا ہے حدیث دیکھے گا موجود ہے کتابوں میں سراحتن موجود ہے وہاں پر بھی شیطان شرارت کرتا ہے اسی لئے دعا پڑھنے کے لئے وہاں پر بھی بتایا گیا ہے تو یہ بتائیے جو آدمی پیشاب کے لئے جائے گا پیخانے کے لئے جائے گا تو کیا وہاں پر وہ بھی آزان دے گا آزان دے کر اندر جائے گا سوچنے کی بات ہے پتا چلا یہ جو تم قیاس کر رہے ہو یہ جو تم دلیل دے رہے ہو کہ ہم آزان اس لئے دیتے ہیں شیطان بھاگ جائے گا تو جواب دینے میں اس کی آسانی ہو جائے گی غلط بات ہے بھائی بالکل غلط بات ہے سوچ کر دیکھیں آپ غور کر کے دیکھیں ایک یہاں پر اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم آزان اس لئے دیتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا تو جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی مرنے کے بعد جو آدمی جواب دے گا وہ اپنے آمال کی وجہ سے دے گا اگر اس کے آمل صحیح ہوگا تو جواب صحیح صحیح دے دے گا فرشتوں کو اگر اس کے آمال غلط ہوں گے تو پھر غلط ہی جواب دے گا چاہے آپ شیطان کو بھگا دیں شیطان کے وہاں شرارت کرنے یا نے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا فرق تو یہ پڑے گا کہ آپ کا عمل کیسا ہے آپ نے دنیا میں کیسے آمال کیے ہیں وہ دیکھا جائے گا اسی لئے قبر پہ آزان دینا ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں اس پہ اشکالات ہیں دوسرا مسئلہ ہے کہ خدبے کے وقت خدبہ جو دیتے ہیں غیر عربی میں ایک دلیل یہ بتاتے ہیں کہ خدبے کا اصل مقصد ہے کہ وہاں جو حضرات موجود ہیں وہ سمجھ پائیں سنیں ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو کچھ سکھایا جاتا ہے اگر عربی میں خدبہ دیں گے عربی جو جاننے والا نہیں ہے تو وہ تو سمجھ نہیں پا رہا ہے اب خدبے کا فائدہ کیا ہوا اسی لئے ہم اردو میں دیں گے اردو میں تو منع نہیں ہے اس لئے اردو میں دیں گے میں بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہ دلائل ہیں مستقل دلائل ہیں اس کے اوپر خدبہ کی زبان میں ہونی چاہیے دلائل رابطہ مجھ سے کریں میں ثابت کروں گا میں دلیل دوں گا کیا ہے نہیں ہے اس سے پہلے یہ سمجھے یہ جو کہتے ہیں کہ اردو میں دیں گے تو آدمی سمجھ جائے گا کیا نصیحت کیا امام صاحب جو ہیں خطیب جو ہے کیا بتا رہا ہے کیا نہیں بتا رہا ہے یہی بات اگر ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غور کر کے دیکھیں نماز آپ پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں قرآن کی دلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کچھ آیتیں وغیرہ سورت وغیرہ پڑھتے ہیں تو آربی میں پڑھتے ہیں تو کیا ہر آدمی اس کو سمجھ جاتا ہے نہیں سمجھتا ہے تو وہاں پر بھی یہی حکم لگائیں کہ نماز میں جب تم سورہ فاتحہ پڑھو اردو میں پڑھو اس کا ترجمہ پڑھو تاکہ تم سمجھ باؤ کیا پڑھ رہے ہو جب تم آیت پڑھو جب تم سورت پڑھو تو اس وقت اردو میں پڑھو تاکہ تم سمجھو کیا کہہ رہے ہو تو پتہ چلا یہاں سمجھنے نہ سمجھنے کا کوئی تذکرائی نہیں ہے تم سمجھو یا نہ سمجھو پڑھنا تم کو عربی میں ہی ہے نماز تمہیں سمجھنے نہ سمجھنے سے کوئی نہیں فرق پڑھتا ایسے ہی یہاں پر جو خدبہ ہے یہ بھی عربی میں ہی ہوگی میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ پیش کرتا ہوں بلکل قیامت تک کے لیے یہ آپ کو وقت دیتا ہوں جو حضرات یہ کہتے ہیں اردو میں خدبہ دینا جائز ہے یا عربی کے علاوہ پورے صحابہ اکرام ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں اور جو ہے فارس کے رہنے والے تھے جہاں پر فارسی زبان چلتی تھی اس کے علاوہ عرب کے علاوہ دوسرے ممالک کے بھی صحابہ اکرام موجود تھے اگر وہ چاہتے تو وہاں اپنی زبان میں بھی خدبہ دے سکتے تھے تاکہ ان کی جو وہاں کی عوام ہے وہ سمجھ پائے لیکن کہیں پر پورے زخیرہ حدیث میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خدبہ دینا ثبوت ہی نہیں ملتا ہے کسی طرح کا دور دور تک کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا لہٰذا پتا چلا کہ خدبہ عربی زبان میں ہی دی جائے گی اگر کوئی عربی زبان کے علاوہ دے رہا ہے تو وہ جو عمل متواتر ہے جو متواتر عمل چل رہا ہے وہ جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک اس کے خلاف یہ کر رہا ہے لہٰذا دعویٰ کرتا ہے کہ میں حدیث پہ عمل کرنے والا ہوں بتائیں کیا وہ واقعتاً حدیث پہ عمل کرنے والا ہے یا پھر منمانی کر کے جو ہے قیاس کر کے قیاس پہ عمل کرنے والا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے کوئی مسئلہ نہیں سمجھیں رابطہ کریں علماء سے جڑیں علماء سے رابطہ کریں مجھ سے پوچھیں کمیٹس میں پوچھیں وارس اپ پہ پوچھیں نمبر میں کھلے عام نمبر دے دیا ہوں تاکہ ضرورت کے وقت آپ مجھے پوچھ سکیں مجھے اگر معلوم ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا نئے معلوم ہوگا تو اپنے بڑوں سے معلوم کروں گا بہرکیف اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں